بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آڈیو کتاب میں حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت مختصر جامعہ اور حکیمانہ تصنیف الاربعین فی اصول الدین کے تین ابواب کا اردو ترجمہ جو کہ تبلیغ دین کے نام سے شائع ہوا ہے پیش کیا جا رہا ہے یہ ترجمہ مولانا عاشق الہی میرٹھی نے برے صغیر پاک و ہند کے نامور عالم دین ولی اور جامع شریعت و طریقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایمہ پر کیا اس مختصر اور حکیمانہ کتاب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کے تیس اہم اصول پیش کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب اور معرفت کے حصول کے راستے پر چلنے لگتا ہے ان تیس اصولوں میں سے دس کا تعلق شریعت اسلامی کے ظاہری عبادات کے احکامات سے ہے دس کا تعلق شریعت اسلامی کے باطنی احکامات سے ہے جن کا مقصد قلب کی کوبرائیوں کو دور کرنا ہے اور دس اصولوں کا تعلق شریعت اسلامی کے باطنی احکامات سے ہے جن کا مقصد قلب کو صفات محمودہ یعنی اچھی صفات سے آراستہ کرنا ہے اس کتاب تبلیغ دین کے تین حصے یہ ہیں پہلا حصہ آمال ظاہری کے دس اصول دوسرا حصہ مضموم اخلاق کی تفصیل اور طہارت قلب کا بیان اور اس کے دس اصول اور تیسرا اور آخری حصہ قلب کو اخلاق محمودہ سے مزین و آراستہ کرنے کا بیان اور اس کے دس اصول اب کتاب تبلیغ دین کے تینوں حصوں کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں پہلا حصہ آمال ظاہری کے دس اصول پہلی اصل نماز کا بیان دوسری اصل زکاة صدقہ اور خیرات کا بیان تیسری اصل روزے کا بیان چوتھی اصل حج کا بیان پانچویں اصل تلاوت قرآن کا بیان چھٹی اصل ہر وقت ذکرِ الٰہی کا بیان ساتویں اصل طلبِ حلال کا بیان آٹھویں اصل مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نمی اصل امر بالمعروف اور نحی ان المنکر یعنی وعظ اور نصیحت کا بیان دسویں اصل اتباع سنت کا بیان اور دوسرا حصہ مضموم اخلاق کی تفصیل اور طہارتِ قلب کا بیان اس کے دس اصول یہ ہیں پہلی اصل کسرتِ اکل اور حرسِ تعام کا بیان دوسری اصل کسرتِ کلام کی حوث اور فضول گوئی کا بیان تیسری اصل غصہ کا بیان چوتھی اصل حسد کا بیان پانچویں اصل بخل اور محبتِ مال کا بیان چھٹی اصل رعونت اور شہرت و جاہ کی محبت کا بیان ساتویں اصل دنیا کی محبت کا بیان آٹھویں اصل نخوت اور تکبر کا بیان نوی اصل خود بسندی کا بیان دسویں اصل ریا کا بیان اور اس دوسرے حصے کا خاتمہ حسنِ خلق اور اس میں نفس کے دھوکے کا بیان سے ختم ہوتا ہے اور قلب کو اخلاقِ محمودہ کے ساتھ مزین اور آراستہ کرنے کا بیان اور اس کے دس اصول جس پر کتاب کا تیسرا حصہ مشتمل ہے یہ ہیں پہلی اصل طوبہ کا بیان دوسری اصل خوف کا بیان تیسری اصل زہد کا بیان چوتھی اصل صبر کا بیان پانچویں اصل شکر کا بیان چھٹی اصل اخلاق اور صدق کا بیان ساتویں اصل توقل کا بیان آٹھویں اصل محبت کا بیان نوی اصل رضا برقضا کا بیان دسویں اصل فکر موت کا بیان اور اس حصے کا خاتمہ اسلاحِ قلب سے روکنے والی بڑی چیز حب دنیا سے ہوتا ہے اس طرح سے یہ کتاب تیس اصول پر مبنی ہے اور ان تیس اصولوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے